ہیلو فرینڈز کیسے آپ سبھی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹڈی کارڈن ویپ کا سواگت ہے دوستو ہم مدھے کالی نتیاز کو دیکھ رہے تھے جس میں ہم مغل سامراجی کو دیکھ رہے ہیں تو مغل سامراجی پر دوستو ہمارا ایک ویڈیو بن چکا ہے جس میں ہم مغل سامراجی کے بارے میں تھوڑا بہت جانے مغل سامراجی میں کن کن شاس کو نشاسن کیا وہ جانے اور اس کے بعد ہم نے مغل سامراجی کے سنستھاپک ارثات بابر کے بارے میں سب کچھ جانا تھا تو دوستو یہاں تک ہم اس سے پہلے کے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں بابر کے دوارہ لڑے گئے پرمکھ یودھوں کو بھی ہم نے دیکھا تھا جس میں کی پانی پت کا پرثم یودھ پرمکھ تھا خانوا کا یودھ چندیری کا یودھ تھا گھاگرا کا یودھ پرمکھ تھا دوستو بابرہ کا جو مکبرہ تھا اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ وہ آگرا کے آرام باغ میں اس کا مکبرہ تھا تو یہ تو رہی دوستو بابر کی بات اب اس کے بعد ہم ہمائیو تتھا سیر ساہ سوری کو اس ویڈیو میں جانیں گے تو چلیے دوستو ہم ہمائیو کو سب سے پہلے جان لیتے ہیں پھر شیر ساہ سوری کو تو بابر کے بعد ہمائیو کا شاسنکال آرمب ہوتا ہے ہم نے مغل سامراجی میں جن جن ساس کو نے شاسن کیا تھا ان کا جو اکرم تھا سیدھا سا وہ ایک ٹرک کے دوارہ جانا تھا کہ بھاجی سبجی فور مساب تو اس سے ہم نے یہ جانا تھا کہ سب سے پہلے بابر کا شاسنکال آتا ہے اس کے بعد ہمائیو کا پھر سیر ساہ سوری کا پھر اکبر کا جہانگیر کا اس طرح سے ایک ایک شاسکوں کو ہم جانیں گے تو سب سے پہلے دوستو ہم ہمائیو کے بارے میں جانتے ہیں ہمائیو کے شاسنکال کی بات کی جائے تو ہمائیو کا شاسنکال پندرہ سو تیسی سوی سے پندرہ سو چھپن سوی تک چلا تھا اس کال کے مدھے میں ہمائیو نے شاسن کیا تھا مغل سامراجی پر تو دوستو ہمائیو کے بارے میں اب تھوڑا سا جان لیتے ہیں ہمائیو بابر کی تیسری پتنی مہم بیگم کا پتر تھا اور تھا ہمائیو جو ہے وہ بابر کا پتر تھا بابر کے بعد ہمائیو گدی پر بیٹھا تھا مغل شامراجی کے پھر ہمائیو کی جنم کی بات کی جائے دوستو تو ہمائیو کا جنم کابول میں چھے مارچ پندرہ سو آٹھ ہسوی میں ہوا تھا ارثات کابول میں ہوا تھا جبکہ ہمائیو آگرہ میں راجیا بھی سیک کروایا تھا ہمائیو کی گرنت کی بات کی جائے دوستو تو ہمائیو نامہ گرنت جو ہے وہ ہمائیو کا گرنت تھا جس کی رچنا گل بدن بیگم نے کی تھی ہمائیو نامہ گرنت کی تو یہ کوششن بہت بار ایکزام میں پوچھا ہے فرنٹس کی ہمائیو نامہ گرنت کی رچنا کس نے کی تھی تو یہاں کل بدن بیگم دورہ کی گئی تھی پھر دین پناہ نامہ ایک نئے نگر کی ستھاپنا بھی ہمائیو دورہ کی گئی تھی فرنٹس یہ بھی کوششن میں بنتا ہے کہ دین پناہ نامہ نئے نگر کی ستھاپنا کس کے دورہ کی گئی تھی تو یہاں ہمائیو کے دورہ کی گئی تھی اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کی بات کی جائے دوستو تو ہمائیو جو ہے وہاں جوتیس میں وشواس کرتا تھا اسی لئے اس نے سپتہ کے ساتوں دن سات رنگ کے کپڑے پہننے کے نیم بنایا تھے تو یہ بہت ہی روچک تک ہمائیو کے بارے میں تھا کہ یہ ہفتے کے ساتوں دن الگ الگ رنگ کے کپڑے پہنتا تھا کیونکہ یہ جوتیس پر وشواس رکھتا تھا تو جس دن کا جوتیس اس کا جو بھی کہتا تھا کہ آج آپ کا دن ایسر ہے گا تو آپ کو اس رنگ کے کپڑے پہننے ہیں تو وہ اس حساب سے اپنے کپڑے پہنتا تھا پھر دوستو اب جس طرح سے ہم نے بابر میں دیکھا تھا بابر کے دوارہ جو پرمک یودھ تھے اسی طرح سے اب ہم ہمائیو کے دوارہ پرمک یودھوں کو جانیں گے کیونکہ یودھ سے کوششن بنتا ہے یہ مغل سامراج میں تو یودھ سے ایک یا دو کوششن بن ہی جاتا ہے تو اب ہم ہمائیو دوارہ لڑے گئے پرمک یودھ کو جان لیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے چوسے کے یودھ کو جانتے ہیں چوسہ کا یودھ چھبیس جون پندرہ سو انتالیس اسوی کو ہوا تھا 1539 اسوی میں چوسہ کا یودھ ہوا تھا ہمائیو اور بیہار کے شاسک سیرسہ سوری کے بیچ جس میں ہمائیو پراجیت ہوا تھا دوستو ہمائیو کے شاسنکال میں دو یودھ لڑے گئے تھے ہمائیو ان دونوں ہی یودھوں میں ہارا ہوا تھا دونوں ہی یودھ میں وہ پراجیت ہو گیا تھا تو سب سے پہلے چوسہ کا یودھ ہمائیو دوارہ لڑا گیا تھا 1539 اسوی میں شیرسہ سوری اور ہمائیو کی بیچ جس میں بیہار کے شاسک شیرسہ سوری کی وزہ ہوئی تھی اور ہمائیو ہار گیا تھا دوستو اس کے بعد بلگرام یا کنوچ کا یودھ ہوا تھا یہ دو ناموں سے جانا جاتا ہے تو کئی بار اقزام میں بلگرام کا یودھ پوچھا ہے کئی بار کنوچ کا یودھ پوچھا ہے تو آپ کو یہ دونوں ہی نام تھیان رکھنے ہیں یہ دونوں ہی نام ایک ہی یودھ کے ہیں تو بلگرام یا کنوچ کا یودھ دوستو سیرسہ سوری تھا ہمائیو کے بیچ لڑا گیا تھا یہ یودھ کب لڑا گیا تھا سترہ مئی پندرہ سو چالیس اسوی کو 1540 میں یہ یودھ لڑا گیا تھا دوستو جس میں شیرسہ سوری وزہ ہوا تھا اتحاد ہمائیو کے کال میں ہمائیو نے دو یودھ لڑے تھے دونوں سیرسہ سوری سے یودھ لڑا تھا اور ان دونوں ہی یودھوں میں ہمائیو پراجت ہوا تھا تو دوستو یہ تھوڑا سا easy رہے گا کیونکہ سیم ساسک ہیں دونوں ہی یودھے میں چاہے چوسا کی بات کی جائے چاہے کنوچ کی بات کی جائے ہمائیو دوارہ یہ دونوں یودھ شیرسہ سوری سے لڑا گیا تھا اور جس میں ہمائیو دونوں ہی یودھوں میں پراجیت ہو گیا تھا جبکہ شیر سہسوری وزائی ہوا تھا نیکسٹ پوائنٹ ہے دوستو 1541 میں حمیدہ بانو بیگم سے ویوہ کیا تھا ہمائیو نے جو کی اکبر انہی کا پتر تھا ہمائیو سے حمیدہ بانو بیگم کا ویوہ ہمائیو سے ہوا تھا تھا ان کی پتنی کا نام حمیدہ بانو بیگم تھا پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے دوستو 1556 میں دین پناہ بھون میں اس تھے پستکالے کی سیڑھیوں سے گرنے کے کارن ہمائیو کی مرتیو ہوئی تھی دوستو ہمائیو سے زیادہ کوششن نہیں بنتا ہے بس دو کوششن اس کے یودہ سے بن جاتا ہے اور ہمائیو نامہ گرنثے کوششن بن جاتا ہے دین پناہ نامہ نائے نگر کی رشنہ کی ستھاپنا کس نے کی تھی یہ کوششن بن جاتا ہے تو بہت چھوٹا سا یہ ٹاپک تھا تو اس کے مقبرے کی بات کی جائے دوستو تو ہمائیو کا مقبرہ دلی میں ہے دوستو مقبرے سے ریلیٹڈ کوششن اگزام بنتا ہے ایک ویڈیو میں ہم ایک جگہ پر سبھی کے مقبرے کو آپ کو بتا دیں گے پھرحال ہم اپنے ہر شاسکوں کا ہر ویڈیو میں ان کا مقبرہ ان کی مرتیو اور ان کا جن میں یہ سبھی چیزیں بتا رہے ہیں پر ایک الگ سے ویڈیو آپ کو مقبرہ پر بھی بنا دیں گے تو دوستو ہمائیو کے مقبرے کی بات کی جائے تو دلی میں اس کا مقبرہ ہے ہمائیو کا اور اس کی مرتیو کیسے ہوئی تھی دین پناہ بھون میں اس تھی پستکالے کی سیڑھیوں سے گرنے کے کاران اس کی مرتیو ہو گئی تھی اب دوستو ہمارا نیکسٹ ساسک جو ہے مغل سامراج کا وہ سیرسا سوری ہے سیرسا سوری بھی بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے اسے بھی ہم جان لیتے ہیں اسے ایک یا دو کوششن بنتا ہے اگزام میں آج تک اس سے زیادہ کوششن اس ٹاپک سے نہیں بنا ہے تو چلی دوستو سیرسا سوری کو جانتے ہیں سیرسا سوری کے شاسن کال کی بات کی جائے دوستو تو پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو پیتالیس اسوی کے بیچ سیرسا سوری کا شاسن کال تھا دوستو سیرسا سوری کے بچپن کے نام کی بات کی جائے تو بچپن میں سیرسا سوری کو فرید نام سے پکارا جاتا تھا ارثات اس کا جو انہ نام تھا وہ فرید تھا تو اسے سیر کھا بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس نے ایک شیر کا جو ہے وہ مارا ہوا تھا تو اس کی بہدوری کے کارنے سے شیر کھا بھی نام دیا گیا تھا پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے دوستو بلگرام یودھے کے بعد دلی کی گدی پر شیر ساہ سوری پیٹھا تھا نیکسٹ پوائنٹ ہے شیر ساہ نے ہی پندرہ سو چودہ اسوی میں پاٹلی پتر کو پٹنا کے نام سے پناہ استحاپیت کیا تھا دوستو پٹنا کا نام جو پڑا پٹنا وہ پہلے پاٹلی پتر کے نام سے جانا جاتا تھا تو سیر ساہ سوری نے ہی پاٹلی پتر کو پٹنا نام دیا تھا یہ ابھی کوششن بن سکتا ہے کہ پٹنا نام کو کس نے دیا تو سیر ساہ سوری نے دیا تھا پاٹلی پتر کو پٹنا نام گرانٹ ٹرنک روڈ کی مرمت اتھا جی ٹی روڈ سے سمبندی جو شاشک تھا وہاں سیر ساہ سوری ہی تھا تو بہت بار ایکزام میں یہ کوششن بنائے کہ جی ٹی روڈ کی مرمت یا کس نے نرمار کروایا تھا تو سیر ساہ سوری نے ہی کروایا تھا جسے گرانٹ ٹرنک روڈ بھی کہا جاتا ہے دوستو ملک محمد جیسی سیر ساہ کے سمکالین تھے اسی کی شاشنکال میں ملک محمد جیسی نے پدماوت کی رشنہ کی تھی یہاں سے آپ کا دو کوششن بن سکتا ہے سب سے پہلا تو پدماوت کی رشنہ کس میں نے کی تھی دوستو پدماوت موی بھی آ چکی ہے آپ دیکھئے ہوں گے تو تھوڑا سا ایک چیزوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ پدماوت کی رشنہ جو موی آئی ہے اس کی رشنہ ملک محمد جیسی نے کی تھی اور یہاں ملک محمد جیسی کس کی کال سے سمکالین تھے تو یہاں شیر ساہ سوری کے سمکالین تھے دوستو اب شیر ساہ سوری کے مرتیوں کی بات کی جائے تو پندرہ سو پیتالیس اسویں میں شیر ساہ کی مرتیوں ہو گئی تھی کالینزر کے قلعے میں اب شیر ساہ سوری کے مقبرے کی بات کی جائے دوستو تو شاہ ساہ رام بیہار میں شیر ساہ سوری کا مقبرہ ہے اتھا شیر ساہ سوری کا جیادہ تر سمبند جو ہے وہ بیہار سے تھا بیہار کو پٹنا جو کی بیہار بیہار جو کی پٹنا میں ہے تو پٹنا نام بھی شیر ساہ سوری سے سمبندی تھے ان کی مرتیوں ان کا جو مقبرہ ہے وہ بھی بیہار سے ہی سمبندی تھا ان کا مقبرہ شاہ ساہ رام بیہار میں ہے دوستو سیر ساہ سوری نے کچھ سکھوں کو چلایا تھا ان سکھوں کو جان لیتے ہیں تو سیر ساہ سوری نے سونے کے سکھے کو چلایا جسے اس نے اصرف نام دیا تھا جبکہ چاندی کے سکھے کو اس نے روپیہ نام دیا تھا اور تامے کے سکھے کو اس نے دام نام دیا تھا تو دوستو یہ سیر ساہ سوری کے دورہ چلائے گئے تین پرمک سکھے تھے جن کے نام اصرف روپیہ تتھا دام تھا تو دوستو یہ ہمارا ہمائیو تتھا سیرسا سوری سے سمبندیت ویڈیو تھا جس میں ہم ہر وہ امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھ لیے ہیں جو ہماری اقزام میں آ سکتا ہے یا آنے کی پوسیبلٹی ہے دوستو ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنے جائے اور سجاہ جرور دیا کریے اور اگر ہم سے کوئی کمی ہوا کرے ویڈیو میں تو اپنی صلاح بھی دیا کریے اپنے نیکس ویڈیو میں دوستو ہم پھر سے ملتے ہیں تب تکیلی تہنے والتوستو